اسلامی پیوز میں ہوں صاحب کنوڑی ایڈوکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ ڈا لائل ٹرانس چینڈرز پرسلز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ آج کل میڈیا میں سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر ٹیلی ویژن چینلز پر تفسرے ہو رہے ہیں اس قانون کے بارے میں بہت زیادہ کہ آپ خواجہ سرا اس طرح معاشرے میں انتشار پھیلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مختلف قسم کی چیرمہ گوئیاں مختلف قسم کے حدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ قانون ہے کیا اس قانون میں کون سے اسے حقوق دے دیے گئے ہیں خواجہ سراوں کو جس سے اتنے زیادہ حدشات پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں سیاسی جماعتیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں کہیں پوٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں کہیں پوٹیشنیں فائل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے آئیں آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس قانون کو لیکن موضوع پر پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویرنس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے ویورز یہ ایکٹ دو ہزار اٹھارہ میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا جس کو کہا جاتا ہے ٹرانس چینل پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ اس میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے ٹرانس چینل کی وہ تین طرح کے لوگ ٹرانس چینل میں آتے ہیں نمبر ایک وہ جو خواجہ سراہ ہیں جو پیدائشی طور پر خواجہ سراہ ہیں نمبر دو وہ لوگ جو پیدائشی طور پر مرد پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کی آداد ان کی جو ہیں معاملات وہ عورتوں کی طرح کے ہیں وہ اپنے آپ کو نورمل مرد نہیں حیال کرتے نمبر تین وہ عورتیں جو اپنے آپ کو عورت ہونے کے باوجود مطلب ان میں عورتوں والی کوئی ایسی حصوصیات کوئی باتیں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو پوری طرح عورت نہیں سمجھتی یہ لوگ خواجہ سراہ کی دیفینیشن میں آتے ہیں اس قانون کے مطابق اب اگر کوئی خواجہ سراہ ہے خواجہ سراہ کی دیفینیشن میں آ رہا ہے پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ ان کو کوئی آئی ڈی کارڈ سپریٹلی جاری نہیں ہوتا تھا ہمارے ملک میں آئی ڈی کارڈ مرد کا یا عورت یا آئی ڈی کارڈ کا جو خام ہوتا تھا اس میں مرد یا عورت کا حانہ ہوتا تھا خواجہ سراہ کے لیے کوئی اس طرح کا اس میں سیپریٹ کارڈ نہیں بنا ہوا تھا حانہ نہیں بنایا گیا تھا اب اس آئین کانون کے آنے کے بعد اس ایکٹ کے آنے کے بعد نادرہ کو یہ ڈیریکشن دی گئی ہے اس کانون میں کہ نادرہ شناتی کارڈ جاری کرتے ہوئے اپنے جو فارم ہیں ان میں ایک کارڈ کا اور اضافہ کرے اگر کوئی خواجہ سراہ ان کے پاس آتا ہے اپنے اندراج کے لیے اپنی شنات کی حاطر اپنا سین آئی سی حاصل کرنے کے لیے تو اس کو پھر ٹرانسچینڈر کے طور پر شناتی کارڈ جاری کیا جائے پہلے کوئی اس طرح کی سہولت نہیں تھی اب یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ خواجہ سراہ اپنے لیے آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہیں دوسرا اس قانون میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے جہالت کی وجہ سے عدم بردارت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے ڈسکرمنیشن ہوتی ہے زیادتی ہو جاتی ہے جنس کی بنیاد پر بھی زیادتی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ اکتلفی ہو جاتی ہے ان کی اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ خواجہ سراہوں کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈسکرمنیشن کسی بھی معاملے میں نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ ہو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو ان کو جو جو حقوق حاصل ہونے چاہیے دیگر شہریوں کو وہ حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے پھر اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ حراس نہیں کیا جائے گا خواجہ سراہوں کو جس طرح سے عام طور پر ہم حبریں سنتے آتے ہیں ہمارے ملک کے محترف کونوں سے محترف شہروں سے یہ حبریں آئے روز آ رہی ہوتی ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے خواجہ سراہ کو مار دیا گیا تشدد کیا گیا یہ ہوا وہ ہوا اس طرح کی واقعات کے روگ تھام کے لیے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی خواجہ سراہ کو اس وجہ سے حراس نہیں کیا جائے گا اس کو تنگ نہیں کیا جائے گا اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا کہ وہ خواجہ سراہ ہے اور اس کے لیے جو ہے جو ادارے ہیں ان کو یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے اب کچھ بنیادی حقوق ایسے جو اس ملک کے عام شہریوں کو حاصل تھے مرد کو حاصل تھے عورت کو حاصل تھے لیکن خواجہ سراہ کو وہ حق حقوق حاصل نہیں تھے کیونکہ خواجہ سراہ کا نا تو آئی ڈی کارڈ بنتا تھا نا اس کو کہیں اور ایڈوکیشنل انسٹریٹیوٹ میں جا کے ایڈمیشن ملتا تھا نا جو اس کے حوالے سے ان کو سہولیات ملتی تھی ان کے پاس اپنے جو ہیں وہ ڈوکومنٹسی جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تھے اس قانون کے ذریعے کوشش یہ کی گئی ہے کہ خواجہ سراہوں کو بھی ملک کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے ایک کوشش کی جائے ایک کاوش کی جائے اور یہ قانون جو ہے اسی سنسلے کی ایک کڑی ہے اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ خواجہ سراہوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ ان کو وراست میں سے حصہ ملے اگر کوئی خواجہ سراہ مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے یا مردوں والی حصوصیات اس میں زیادہ ہیں یا وہ مرد لگتا ہے تو پھر اس کو مرد کنسیڈر کر کے اس کے وادین کی وراست میں سے اس کی اباوہداد کی وراست میں سے جو مرد کو حصہ ملتا ہے وہ حصہ اس کو ملنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی عورت ہے خواجہ سراہ جس میں عورتوں والی حصوصیات زیادہ ہیں تو اس کو عورتوں والے جو شیئر جس طریقے سے عورت کو ملتے ہیں وراثت میں سے وہ شیئر ملنے چاہیے وراثتی اس کی اجداد کی پروپرٹی میں سے اسی طرح تعلیم کا حق خواجہ سراؤں کو اس قانون میں دیا گیا ہے کہ خواجہ سراؤں کو جو ہے وہ تعلیم کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں یہ کہا گیا اس قانون کے ذریعے یہ ہدایات دی گئی ہیں یا یہ ہدایات دینی قرار دی گئی ہیں کہ تعلیمی ادارے اس سے مواقع پیدا کریں گی خواجہ سراؤں کے لیے کہ وہ بغیر حراسمنٹ کے بغیر پریشان ہوئے وہ وہاں پہ جا کے دیگر مرد و حواتین کی طرح جو ملک شہری ہیں انہی کی طرح شہری ہونے کے ناتے اپنی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں آئین کا آرٹیکل پچیس اے ہے جو ایکوینٹی کی بنیاد رکھتا ہے یا جو کہتا ہے کہ تمام شہری ملک کے برابر ہیں آئین کی نظر میں کانون کی نظر میں اس ایکٹ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اسی طریقے سے ان کو برابر حقوق دیے جائیں خواجہ سراؤں کو جس طرح باقی شہریوں کو حاصل ہیں پھر اس کانون میں یہ حق بھی خواجہ سراؤں کو دیا گیا ہے کہ ان کو جوب ملنی چاہیے رائٹ ٹو ایمپلائیمنٹ مختلف قسم کے اداروں کو کہا گیا ہے کہ جب وہ اپنی لیے جوبز اناؤنس کرتے ہیں تو ان جوبز میں کوٹا ہونا چاہیے خواجہ سراؤں کا بھی جو خواجہ سراؤں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کو ان کی تعلیم کی بنیاد پہ ان کی کوالیفیکیشن کی بیس پہ پھر جوب میں بھی حصہ ملنا چاہیے تاکہ وہ ملک کے جو ہیں فال شہری کی طور پر اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکیں پھر رائٹ ٹو ووٹ مرد ووٹ ڈال سکتا ہے عورت ووٹ ڈال سکتی ہے جو ووٹنگ کا آپ کو ملتا ہے بیلڈ پیپر اس پہ بھی مرد و ہواتین اس طرح کی بعض اوقات جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں خواجہ سراؤں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا ان کا اندراج نہیں ہوتا اندراج نہ ہونے کی وجہ سے آئی ڈی کارڈ نہیں اور آئی ڈی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ ووٹ کا اپنا جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے ووٹ کے حق کا اب اس قانون کے ذریعے ان کو ووٹ کا حق بھی دیا گیا ہے کہ یہ ووٹ پول کر سکیں گے رائٹ ٹو ہیلک صحت کی سہولیات خواجہ سراؤں کو اس قانون میں یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنا علاج موالجہ کرائیں جس ہسپتال سے بھی چاہیں گورنمنٹ کی ہسپٹلز کو یہ ہدایات دی گئیں اس قانون کے ذریعے کہ وہ ایسی فیسیلیٹیز پیدا کریں کہ جن سے خواجہ سراؤں فائدہ حاصل کر سکیں نفسیاتی طور پہ ان کا علاج ممکن ہو سکے فیسیکلی ان کا علاج ممکن ہو سکے وہ بغیر ہوف و حراس کے بغیر حراسمنٹ کا شکار ہوئے بغیر پریشانی کے جا کے اپنا علاج کرا سکیں پھر اس کے علاوہ رائٹ ٹو اسیمبلی جو آئین پاکستان دیتا ہے دیگر شہریوں کو اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ واجہ سراؤں کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے حصول کے لیے اسمبلی کر سکیں کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ کر سکیں احتجاج کر سکیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں پھر ایکسس ٹو پبلک پلیسز یہ حق بھی خواجہ سراؤں کو دیا گیا ہے کہ ویڈاونڈ ڈسکریمنیشن وہ پبلک مقامات پہ جا سکیں پبلک مقاملات پہ جس طرح عام جو ہیں مرد و عورت جا کے سیروسیاہت کرتے ہیں اسی طریقے سے اس ملک کا اس ملک پاکستان کا ایک خواجہ سراؤں بھی جا کے اس جگہ کی سیر کر سکے وہاں پہ گھوم پھر کے آ سکے یہ حق بھی اب اس قانون نے دے دیا ہے رائٹ ٹو پروپرٹی خواجہ سراؤں اپنے نام پہ پروپرٹی رکھ سکتا ہے اپنے لیے پروپرٹی پرچیز کر سکتا ہے پروپرٹی لے کے بیج سکتا ہے یہ حق بھی اس قانون کے تحت خواجہ سراؤں کو مل گیا ہے اس کے علاوہ وہ جو حقوق حاصل ہوتے ہیں ملک پاکستان کے شہریوں کو آئین کی روح سے وہ بھی اس کو دے دیے گئے ہیں خواجہ سراؤں کو اس ایکٹ کی روح سے اور اگر کوئی شخص کسی خواجہ سراؤں کو مجبور کرتا ہے بھیک مانگنے پہ یا کوئی اور ایسا غیر احلاقی کام کرواتا ہے اس سے تو پھر اس قانون کی روح سے اب یہ جرم ہے اور ایسے شخص کو سزا بھی دی جا سکتی ہے دلوائی جا سکتی ہے یہ تھا آج کا موضوع جس کو ہم نے ڈسکس کیا پروٹیکشن ٹرانس جنڈرز پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ جس میں خواجہ سراؤں کو دیئے گئے حق حقوق کی بات کی گئی ہے بظاہر مجھے تو اس قانون میں کوئی ایسی غلطی نظر نہیں آئی یا کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی کہ خواجہ سراؤں کو کوئی حق حقوق حاصل نہیں ہونے چاہئے لیکن سوشل میڈیو اور پرنٹ میڈیا اور دیگر جو ہیں وہ چینلز پر جو تذکرے جو تفسرے ہو رہے ہیں ان کا بھی شاید کوئی معنی کوئی مفہوم ہو لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آیا امید ہے آکی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آخر میں پھر آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل ٹو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پریس کریں سبسکرائب کریں